السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کریں گے اللہم سولی علی محمد وعلا آل محمد محمد کما سولیت علی ابراہیم ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد محمد کما باردت علی ابراہیم اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آج سورت القحف کا پارٹ نمبر 11 سٹارٹ کریں گے پارٹ نمبر 11 سٹارٹ کریں گے اور اس میں چند گلتیاں ایسی کر جاتے ہیں کچھ لوگ جو ان کو پتا نہیں چلتا لیکن کیونکہ جمعہت المبارک کا دن ہے آج جمعہت المبارک کے دن جو لوگ پڑھتے ہیں یہ سورت القحف تو اس چیز کا خاص خیال رکھ کے پڑھا کریں کہ کہیں تلفز کی غلطی نہ آئے اگر کوئی لفظی غلطی آجاتی ہے تلفز سے مراد یعنی اگر آپ توا کو تا پڑھ دیتے ہیں یا تا کو تا پڑھ دیتے ہیں تو اس سے معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے یا پھر آپ ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں تو اس طریقے سے معنی جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا اور دوسری بات یہاں پہ چھوٹی سی ایک اور آرز کر دوں کہ کچھ لوگوں کے نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی ہیں سکھانے والے اچھا اور کوئی نہیں سکھاتا ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے سے اچھا سکھانے والے بہت بڑے قریصہ بان پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نیک بندے پڑھے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو سمجھانے کیلئے بات کرتا ہوں باقی اس بات کو غلط نہ لیا جائے اس کو غلط نہ رنگ دیا جائے آپ سب کی مہربانی ہوگی اور اس طرح کے نیگٹیو کمنٹس جیہاں وہ نہ کیا کریں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں وَطْلُ مَا أُوْحِيَّا یہاں پر وَاو کو پڑھتے وقت ہونڈ گول کریں گے وَاو کے بعد علیف ہے علیف کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ علیف کے بعد تا جو ہے یہ ساکن ہے وَاو کو تا سے کنیٹ کریں گے وَاو تَا بَرَوَتْ وَطْلُ مَا أُوْحِيَّا میم کے بعد علیف ہے علیف کے بعد مد ہے اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے اور مد منفصل منفصل کا مطلب ہوتا ہے مد کا مطلب ہوتا ہے لاؤنگ کرنا لمبا کرنا اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدہ جدہ اور مد منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حرف مد جو ہے ایک لفظ میں ہوتا ہے ایک کلمہ میں ہوتا ہے اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں آتا ہے اس لیے اس کو مد منفصل کا نام دیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں اور یہی لفظیں جو آپ کو میں آج بڑھانا چاہا رہا ہوں یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف یاد ہونی چاہیے اگر کسی کو تعریف یاد نہیں ہے یا تعریف یاد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ اس کو اتنا یاد رکھے کہ علیف کے اوپر جو مد ہوتی ہے یہ باریک لکیر میں ہو اور آگے علیف کے بعد حمزہ علیف کی شکل میں ہو تو مد منفصل ہوگی اور مد منفصل کی مقدار کتنا ہے اڑھائی علیف کے برابر ہے اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں اڑھائی علیف کے برابر یہاں پر حرف مد کون سا ہے جو ہم نے تعریف میں پڑھاتا کہ حرف مد کے بعد یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ حرف مد کون سا ہے یہ جو علیف ہے یہ حرف مد ہے حرف مدہ کتنے پڑھے تھے ہم نے تین علیف واؤ اور یا یہاں پر علیف جو ہے وہ حرف مد ہے اور اس کے اوپر یہ اوپر مد ہے آگے جو ہے وہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے یہ مد منفصل کی تحریف ہے آگے پڑھتے ہیں اوحیہ حمزہ کے بعد واؤ جو ہے یہ واؤ مدہ ہے حرف مدہ تین ہے علیف واؤ یا واؤ مدہ کب ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے یہاں پر واؤ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اوحیہ یہ حا بریق ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اوحیہ ایسا نہیں کرنا حا کو بریق پڑھنا ہے جس حلق سے یہ حا دہ ہوتی ہے اس حلق کا تعلق مو کی طرف ہے سینے کی طرف نہیں اس لئے اس کو بریق پڑھا جائے گا اوحیہ اور یا کو سکپ بات کرنا یا کو نہیں چھوڑنا ایسا نہ ہو کہ جلدی میں آپ پڑھیں تو پڑھ دیں تو یہاں پہ یا جو ہے وہ نہیں پڑھ جا رہی یا کو بھی کلیر کرنا ہے اوحیہ یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تعلق سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے باقی صفات ہیں ان میں نہیں جاتے ہیں میں آپ کو صرف مخرج بتا دوں اوحیہ ایلائی کا ایلائی کا میں کاف جو ہے یہ بریق ہے کاف بریق کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے ایلائی کا اس کو ایلائی کا نہیں پڑھنا ایلائی کا اس کے بعد ہے من کتاب من ایلائی کا کے بعد من ہے آگے کتاب ہے کاف حروف اخفہ میں سے ہے نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں تو یہاں پہ اخفہ کا غنہ ہوگا ہے نون ساکن کا اخفہ ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا کتابی ربک را کے اوپر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا اور با کے اوپر شد ہے جس حرف کے اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ربک جب وقف کریں گے یہاں کے کاف کے بعد تو آ رہا ہے تو جہاں پہ یہ چھوٹا تو آ جائے وہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں رک سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ربک جب وقف کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا ربک اس کے بعد ہے لام کیا کہ علیف ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے مبدلہ مبدلہ نہیں پڑھنا دال دی ہوتا ہے مبدلہ لکالی ماتی یہاں پر کاف جو ہے یہ بریق ہے اس کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میم کے اوپر کھڑا دبا رہا ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے آگے تا ہے تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے تعلق کی اوپر والے تعلق کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے لکالی ماتی ہاں کو ساکن کر دیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے تو ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے پھر پڑھا جائے گا لکالی ماتی ہی والان اور یہاں پہ جیم ہے وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لکالی ماتی اس کے بعد ہے والان تاجیدہ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گھول کریں گے اور اس کو واؤ نہیں پڑھنا واؤ والان نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا تا کا مخرج پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تاجیدہ من دونی ہی یہاں پہ بھی نون ساکن کا اخفہ ہو رہا ہے آگے دال کا مخرج ہے زبان کی اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے دال کے بعد واؤ جو ہے یہ واؤ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے آگے ہا ہے ہا کو کلیر کرنا ہے دونی ہی اس کے بعد ہے ملتحادا یہاں پر تا کے بعد ہا آ رہا ہے اس کو ایسا نہیں پڑھنا ملتحادا یہ غلط معنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا پھر تا کے بعد ہا ہے ہا بریق اس کا ساؤنڈ اب بریق کیا آئے گا کیونکہ جس حلق سے یہ ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق موں کی طرف ہے تو کیسے پڑھیں گے ملتحا اس کو پڑھتے ہوئے یہ ساؤنڈ آنا چاہیے یہ توجہ سے سنیے گا یہ آواز آنی چاہیے تب یہ ٹھیک پڑھا جائے گا اب آگے جو ہے یہ قانون آپ کو کئی دھوہ بتا چکا ہوں کہ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر اور علیف آ جائیں تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو علیف سے بدل دیں گے یہاں پر دو زبر کے بعد علیف آ رہا ہے تو ایک زبر کو علیف سے بدل دیں گے عام سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو بتا ہوں سمجھانے کے لئے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ آخر میں جو علیف آ رہا ہے یہ علیف پڑھا جائے گا ملتحادن ہے تو جب وقف کریں گے جو کیسے پڑھیں گے ملتحادا اس کے بعد ہے یہ والی جو آئیل سٹارٹ ہو رہی ہے واس بیر نفسا کا وہاں کو پڑھتے وقت ہونڈ گول کریں گے وہاں کو جب ساد سے ملائیں گے تو علیف بیٹ میں گر جائے گا واس بیر را ساکن سے پہلے زیر ہے راب بریک پڑھا جائے گا واس بیر ساد غرف مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اور سی ٹی بھی آئے گی اس میں واس بیر نفسا کا معاللہ دینا میم کے بعد عین ہے عین کو پڑھتے ہو عین کیونکہ حلق سے ادا ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے خاص ہیار رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہوگی ہم سے ایک ہی آواز ہے معاللہ دینا پڑھیں گے تو مانا چینج ہو جائے گا ایسا نہیں پڑھنا معاللہ دینا ذال جو ہے بغیر سی ٹی کے پڑھا جائے گا اور اس کا مخرج ہے زبان کسیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے ذال معاللہ دینا جہاں مدہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے یادعونا دال اس کا مخرج پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یا کا مخرج بھی بتا چکا ہوں لیکن دال جو ہے وہ حرف قلقلہ میں سے ہے جب ساکن ہوں حرف قلقلہ میں قلقلہ ہوتا ہے یہاں پر دال ساکن ہے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے یاد یاد یہ جو د د کی آواز آرہی یہ قلقلہ ہے یادعونا اب یہاں پر اگر آپ پڑھیں گے یادعونا تو یہ غلط ہے یادعونا نہیں پڑھنا یاد قلقلہ کر کے پھر صحیح تک سے پڑھنا ہے یادعونا عائن کو پڑھتے وقت حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے عائن کے بعد واو مدہ ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یادعونا ربہم راہ کے اوپر زبر ہے راہ پر پڑھا جائے گا اور آگے ہم یہ جو ہاں ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ جس حالق سے یہ ہاں ادا ہوتا ہے اس حالق کا تعلق سینے کی طرف ہے موں کی طرف نہیں ہے ربہم اب یہاں پر بالغداتی اکثر لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا بالغداتی باق کو جب لام سے ملائیں گے بیٹ میں علف جو ہے وہ گھر جائے گا اس کو نہیں پڑھیں گے غین حروف مستالعہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا دال کے اوپر کھڑا زبر ہے سٹینڈ زبر کہا جاتا ہے اس کو کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں ہم ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے دال کے بعد جو ہے یہ واو آ رہا ہے واو کو نہیں پڑھنا اگر واو کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو پھر پڑھا جاتا ہے حرکت سے مراد زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اور یہاں پر کوئی زبر یا زیر یا پیش نہیں ہے تو اس کو واو کو نہیں پڑھیں گے غداتی والعشیجی یہاں پر واو کے بعد علف ای علف کو چھوڑ دیں گے واو کو لام سے ملائیں گے وال لام کے بعد عائین ہے عائین کو کلیر کر کے پڑھنا ہے والعشیجی اب یہاں پر آپ نے خاصیہ رکھنا ہے ایسا نہ ہو یا کے اوپر جو شد ہے وہ چھوڑ دیں ایسا نہیں کرنا عاشی یہ نہیں پڑھنا شین یادر شیج یادر جی شیجی والعشیجی اس کے بعد والی لائن ہے یریدونا یہاں پر یریدونا کے اندر جو راہ ہے یہ راہ کے بعد یا ہے یا مدہ ہے ایک لف کی مقدار سلمبہ کر کے پڑھیں گے دال کے بعد بھی واؤ مدہ ہے اس کو بھی ایک لف کی مقدار نمبہ کر کے پڑھا جائے گا واجہہو یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ایک تو جیم ساکن ہے قلقلہ ہوگا اس میں کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے بعد ہا جو ہے دونوں ہا بھاری سونڈ کے ساتھ پڑھ جائیں گے ان دونوں ہا کا تعلق جس حلق سے ادا ہوتی ہیں اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے موں کی طرف نہیں ہے تو کلیر کر کے پڑھنا ہے واضح کر کے پڑھنا ہے تاکہ دونوں ہاں اپنے مخراج سے صحیح طریقے سے آدھا ہوں واجہہو واجہہو وَلَا تَعْدُو لام کیا کہ حلیف ہے ایک حلیف کی مقدار لمبہ کریں گے تاکہ بعد عین ہے یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ عین کو ساکن ہے عین کو جب پڑھے تو آواز جم جا عین کے اوپر نہ کہ کلکلا ہو کلکلا نہیں کرنا اکثر لوگ کلکلا کہا جاتے ہیں کیسے تَعْدُو تَعْدُو یہ کلکلا ہے جو کہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے تَعْدُو وَلَا تَعْدُو عینہ کا عین کے بعد جہا ہے یا لین ہے یہاں پر جہا مدہ نہیں ہے یا لین سے مراد جہنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے اس کو مدہ ہو تو لمح کیا جاتا ہے مدہ نہ ہو لین ہو تو اس کو لمح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے اس کو پڑھیں گے عینہ کا عینہ جو ہے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے عینہ تُرِیدُ زینہ تَل یہاں پہ تاکم اخراج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں راہ کے نیچے زیر حراب بریت پڑھا جائے گا یا مدہ ہے ایک لف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے زا میں سی ٹی آئے گی سی ٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا زی زی یہ والی آواز آنی چاہیے زز زز یہ آواز آئے گی تو یہ صحیح طریقے سے سی ٹی ایس میں پڑھیں جائے گی زی ناطل حی حابریک ہے یہاں پہ اور یا کے بعد جو واؤ ہوئے اس واؤ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واؤ سائلنٹ ہے واؤ کے اوپر زبر یا زی یا کوئی ایسی حرکت نہیں ہے نون میں کلکلہ نہیں کرنا نون ساکن ہے اور اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے نون کو اس کے بعد والی لائن میں ہے وَالَا وَالَا تُتِع یہاں پر خاص خیال کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یہ غلطی نہیں آنی چاہیے واؤ کو پڑھتے وقت ہونکل کریں گے لام کیا کے علیف ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کیا جائے گا اور آگے ہے تُتِع تابریک پڑھا جاتا ہے توا حرف مستالعہ میں سے ہے دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے واضح طور پر پڑھنا ہے تا جو دو نکتوں والا ہے اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور توا کا مخرج بھی یہی ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو دو نکتوں والا تا ہے اس کو پڑھتے ہوئے زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھاتے کیونکہ بریک پڑھنا ہوتا ہے اور جو توا ہے گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا لازمی ہے جب تک زبان کو اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے یہ توف الموت نہیں پڑھا جائے گا یعنی پر نہیں پڑھا جائے گا اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے تا کو بریک پڑھنا ہے توا کو مٹا پڑھنا ہے عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے کلکلا ہونے سے بجانا ہے کیسے وَلَا تُطِعُ وَلَا تُطِعُ وَلَا تُطِعُ وَلَا تُطِعُ قوائن حروف مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اور نون کی آگے علیف ہے اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے قَلْبَهُ یہاں قَاف حروف مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قَاف پڑھا جاتا ہے قَاف قَالْبَهُ ہا جو ہے اس کے اوپر یہ الٹا پیش ہے ہا کے اوپر تو ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے عَنْذِكْرِنَا عَنْكُو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے نون ساکن کے بعد ذال آرہا ہے یہاں پہ نون ساکن کا اخفاہ ہوگا ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا ذِكْرِنَا قَاف میں کلکلے سے بچانا ہے اور آگ کے نیچے زیر ہے راب بریک پڑھا جائے گا سوری پور نہیں پڑھیں گے اس کے بعد ہے وَتَّبَعَا وَاو کو جب تا سے ملائیں گے تو بیٹ میں علیف گر جائے گا وَتَّبَعَا عَنْكُو حَمْزَا قِسَہ آواز سے بچانا ہے وَتَّبَعَا حَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ راک کے اوپر پیش ہے راپور پڑھا جائے گا حا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اس کے بعد ہے فُرُطَع فَا کا مخرج ہے یہاں پہ فَا آ رہا ہے فَا کا مخرج ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے مونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فَا پڑھا جائے گا یہ فَا کا مخرج ہے راک کے اوپر پیش ہے راپور پڑھا جائے گا فَا فُرُو تَا یہاں پر خروف مستالح میں سے اپور پڑھا جائے گا جب وقف کریں گے وہی قیدہ یہاں پہ لگ رہا ہے جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دو زبر کے بعد الیف آ رہا ہے تو وقف کرتے ہو الیف پڑھا جائے گا فُرُو تَا ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو تَا کو وَاو سے کنٹ کریں گے پھر یہاں پہ ادغا میں یرملون ہوگا مال غنہ یعنی غنہ کے ساتھ فُرُو تَا تَا خروف مستالح میں سے اپور پڑھا جائے گا مخرج اس کا بتا چکا ہوں اور اس کو اگر فُرُو تَا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا فُرُو تَا یہاں پہ یہ جو آپ کو السلاسہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے رائٹ سیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہاں تین پہو جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں تین پہو سے مراد ایک حصہ دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا تو یہاں پہ تیسرا حصہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آگے جہاں پہ رکو گا ہے تو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد چوتھا شروع ہو جائے گا جس کو انتلیش میں پارٹ بھی بول سکتے ہیں ون پارٹ تو پارٹ تھری پارٹ اور فور پارٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں لہجے میں تک کہ آپ کو لہجے میں پڑھنا آنا چاہیے پرابلم نہ ہو آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُمَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ كِتَابِ رَبِّكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا صدق اللہ العظیم امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے سمجھ لگی ہوگی اچھے طریقے سے انشاءاللہ والعزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا